آدھاب یہ آکاش بانی ہے خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد وزیر آزم نریندر موڈی نے رانچی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چھے وندے بھارت ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا انہوں نے جھار کھنڈ میں چھے سو ساٹھ کروڑ روپے کے متعدد ریلوے پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا اور قوم کے نام وقف کیا وزیر آزم نے پردھان منتری آواز یوجنا گرامین کے مصطفیدین کے لیے پہلی قسط بھی جاری کی 32 کروڑ روپے ڈیجٹل طریقے سے بینک خاتوں میں ٹرانسفر کیے گئے ڈلی کے وزیر آلہ آرویند کے اجریوال نے دو دن میں وزیر آلہ کے اہدے سے استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے میرٹ میں امارت گرنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد دس ہو گئی ہے پانچ لوگوں کو بچا لیا گیا ہے صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر آزم نے اونم کے موقع پر عوام کو مبارک بات دی ہے اور نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں نیرہ چوپڑا برسلز میں ڈائیمنڈ لیگ کے فائنل میں دوسرے مقام پر رہے اب خبریں تفصیل سے وزیر آزم نریندر موڈی نے آج رانچی ائرپورٹ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چھے وندے بھارت ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جن میں ٹاٹا نگر پٹنا ٹرین بھی شامل ہے چھے وندے بھارت ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کا پروگرام جمشید پر میں ہونا تھا وزیر آزم نے جھار کھنڈ کے لیے چھے سو ساٹھ کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی ریلوے پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا اور قوم کے نام وقف کیا جناب موڈی آج صبح رانچی ائرپورٹ پر پہنچے تاکہ وہ جمشید پر کے لیے روانہ ہو سکیں لیکن ان کا ہیلیکوپٹر خراب موسم کی وجہ سے اڑان نہیں بھر سکا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عوام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا کہ وندے بھارت ٹرینوں کے چلنے سے جھار کھنڈ اور پڑوسی ریاستوں سمیت مشرقی بھارت میں اقتصادی اور ثقافتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا جناب موڈی نے کہا کہ یہ ٹرینیں سیاحتی سنت کو مستحکم کریں گی اور اس سے نوکریوں کے مواقعوں میں بھی اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ مرکز جھار کھنڈ کی حماجہ ترقی کے لیے اہد بند ہے وزیر آزم موڈی نے پردھان منتری آباس یوجنا گرامین کے مستفدین کے لیے پہلی قسط بھی جاری کی 32 کروڑ روپے ڈیجیٹل طریقے سے مستفدین کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے اس کے علاوہ 32 ہزار مکانات کی منظوری کے خطوط بھی تقسیم کیے گئے مستفدین کے لیے نئے تعمیر شدہ 46 ہزار مکانات کے گرہ پرویش کی تقریبات کا بھی انقاد کیا گیا عوام سے خطاب کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ اگلے پانچ برسوں میں دو کروڑ اضافی مکانات تعمیر کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ قبائلی محروم طبقہ دلت مازور اور خواتین ملک کی ترجیحات کی فہرست میں اوپر ہیں جناب موڈی نے کہا کہ پی ایم آواز یوجنہ سے متعلقہ علاقوں میں سرگرمیوں اور نوکریوں کے مواقع میں اضافہ ہوگا نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکھڑ آج سہ پہر ناگپر میں رامدیو بابا یونیورسٹی کے مقام پر ایک ڈیجیٹل ٹاور کا افتتاح کریں گے اس موقع پر مہاراشتر کے گورنر سی پی رادہ کرشنن وزیر علیہ ایک ناتھ شندے اور نائب وزیر علیہ دیوندر فرنویس بھی موجود ہوں گے ڈیجیٹل ٹاور تازہ ترین سسٹم سے لئے سے ڈیجیٹل کلاس رومز پر مشتمل ایک بارہ منزلہ امارت ہے جو کمپیوٹر سائنس اور اُبھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے ضروریات کو پورا کرتی ہے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے انجینئر سڈے کے موقع پر سبھی ٹیکنو کریٹس کو مبارک بات دی ہے ایک سوشل میڈیا پوشٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ انجینئر ملک کی نمو اور اخترہ نیز ترقی کو فروغ دینے اور اپنے گران قدر تعاون کے ذریعے مستقبل کے خد و خالتے کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کے حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے صاحبہ بصیرت انجینئر بھارت رتن سر ایم بشویس روڑے کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جن کی وراثت انجینئروں کو ترغیب فراہم کرتی رہے گی دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کے جریوال نے اعلان کیا ہے کہ وہ دو روز کے بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستحفی ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ کے بارے میں فیصلہ کرنے کی غرض سے اگلے چند روز میں عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی کی ایک میٹنگ منعقید کی جائے گی جناب کے جریوال نے مطالبہ کیا کہ دلی میں اسمبلی انتخابات جو اگلے سال فروری میں ہونے ہیں اس سال نومبر میں مہاراشتر کے انتخابات کے ساتھ ساتھ کرائے جانے چاہیے قومی راج دھانی میں پارٹی دفتر میں پارٹی کارکنان سے خداب کرتے ہوئے جناب کے جریوال نے یہ بھی کہا کہ وہ عوام کا فیصلہ آنے تک وزیر اعلیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے سپرین کورٹ نے جنہ کو دلی آبکاری پولیسی کیس میں انہیں زمانت دے دی تھی مغربی بنگال میں مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے کل آر جی کر میڈکل کالج اور اسپطال کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش اور تالا پولیس اسٹیشن کے سابق آفیسر انچارج ابھیجیت منڈل کو کولکاتا کی ایک ڈاکٹر کی عبرو ریزی اور قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے ان پر ثبوتوں سے چھڑ چھڑ کرنے تحقیقات میں گمراہ حکون رویہ اختیار کرنے اور ایف آئی آر درج کرانے میں تاخیر کے الزامات ہیں سی بی آئی نے ابھیجیت منڈل سے ان کی گرفتاری سے پہلے کئی گھنٹے پوشتاش کی اس سے پہلے سی بی آئی نے آر جی کر اسپطال میں مبینہ مالی بے ذابتگیوں سے متعلق ایک الگ کیس میں سندیپ گھوش کو گرفتار کیا سپریم کورٹ منگل کو اپنی طرف سے آر جی کر میڈیکل کالج سے پر سماعت جاری رکھے گا پچھلے مہینے کولکاتا میں ریاستی آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپطال میں ایک جونئر ڈاکٹر کی اسمدری اور ہلاکت کے معاملے میں سپریم کورٹ نے خود سے کاروائی شروع کی ہے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی ایک تین رکنی بینچ مرکزی تفتیشی بیورو کی تازہ رپورٹ پر غور کرے گی گلوبل بائو انڈیا دوہزار چوبیس کا چوتھا ایڈیشن بائو ٹیک میں بھارت کی آلہ مہارت کی مظاہرے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا اس تین روزہ پروگرام کا موضوع تھا بائو ٹیک اخترا اور بائو منفیکچرنگ میں امکانات اور مواقع اور بائو میشت پاریس کے اثرات گلوبل بائو انڈیا میں ملک کے بائو ٹیک سٹارٹ اپس نے گیارہ مصموعات کو پیش کیا جس سے بائو سائنس میں ملک کی اُبھرتی ہوئی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں اتر پردیش کے شہر میرٹ میں ایک امارت منحدیم ہونے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر دس پہنچ گئی ہے کل شام میرٹ کے زاکر کولونی میں ایک تین منزلہ امارت منحدیم ہو گئی تھی بچاؤ کا روائی آج صبح مکمل ہو گئی اور امارت کے ملوے کو صاف کر دیا گیا ہے پانچ افراد کو بچا کر نکالا گیا ہے میرٹ کے زلہ مجسٹریٹ دیپک مینا نے کہا کہ یہ حادثے کے وقت امارت میں پندرہ افراد موجود تھے انڈی آریف اور اسڈی آریف سمیت بچاؤ ٹینوں نے پوری رات کام کر کے علاقے کو صاف کیا ہے مہاراشت کے دھولے زلے میں ہوئے ایک سڑک حادثے میں پانچ افراد ہلاک اور چار دیگر زخمی ہو گئے یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار نیجی مسافر گاڑی سامنے سے آ رہی ایک وین سے ٹکرا گئی ہلاک ہونے والوں میں تین خواتین بھی شامل ہیں محلوکین کی شناخت ابھی تک نہیں ہو پائی ہے صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر آزم نے اونم کے موقع پر عوام کو مبارک بات پیش کی ہے اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ اونم کا تحوار کرالہ کی مالا مال براست اور روایات کا جشن منانے کا ایک موقع ہے انہوں نے کہا کہ یہ تحوار فصل کی کٹائی کے موقع پر منایا جاتا ہے محترمہ مرمو نے کہا کہ خوشحالی کا یہ تحوار سماجی ہماہنگی کو فروغ دینے کے لیے عوام کے حوصلہ افضائی کرتا ہے نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکھر نے کہا کہ اونم کا تحوار مالا مال روایات کے توسط سے برادریوں کو آپس میں جوڑتا ہے وزیر آزم نریندر موڈی نے بھی اونم کے موقع پر مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے سب ہی جگہ امن خوشحالی اور صحت و تندرستی کے لیے دعا کی ہے جناب موڈی نے کہا کہ اونم کے موقع پر ملیالی برادری پوری دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ ہے کیرالا کی مالا مال وراثت کا جشن مناتی ہے مصر کی راجدانی قاہرہ کے شمال میں شرقیہ گورنیٹ کے مقام پر کل دو ٹرینو کی ٹکر میں کم از کم تین افراد حلاق اور انچاس دیگر زخمی ہو گئے مصر کی صحت کی وزارت کی مطابق اس حادثے میں پانچ افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں بھارت کے مائناز کھلاڑی نیرچ چوپڑا نے کل رات برسلز میں ڈائمنڈ لیگ فائنل میں 87.86 میٹر دور نیزہ پھینک کر دوسرا مقام حاصل کیا نیرچ صرف ایک سینٹی میٹر کے فرق سے فائنل جیتنے سے چوک گئے پریس اولمپکس میں کانسے کا تمغہ جیتنے والے انڈرسن پیٹرز نے 87.87 میٹر کی دوری پر نیزہ پھینک کر پہلا مقام حاصل کیا شترانج اولمپیارڈ 2024 میں کل بڑھا پیسٹ میں اوپن سیکشن اور خواتین دونوں زمروں میں بھارتی ٹیموں نے چوتھے راؤنڈ میں شاندار جیت درج کی ہے خواتین ٹیم کا مقابلہ آج پانچوے راؤنڈ میں قضاقستان کی ٹیم سے ہوگا جبکہ اوپن سیکشن ٹیم کا مقابلہ آزربائیجان سے ہوگا خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر آزم نریندر موڈی نے رانچی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چھے وندے بھارت ٹرینوں کو جھنٹی دکھا کر روانہ کیا وزیر آزم نے پردھان منتری آواز یوجنا گرامین کے مستفدین کے لیے پہلی اکٹسٹ بھی جاری کی 32 کروڑ روپے ڈیجیٹل طریقے سے بینک خانتوں میں ٹرانسپر کیے گئے دلی کے وزیر آلہ رویند کے جریوال نے دو دن میں وزیر آلہ کے عہدے سے استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے میرٹ میں امارت گرنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد دس ہو گئی ہے پانچ لوگوں کو بچا لیا گیا ہے صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر آزم نے اونم کے موقع پر عوام کو مبارک بات پیش کی ہے اور نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں نیرہ چوپڑا ورسلز میں ڈائمنڈ لیگ کے فانل میں دوسرے مقام پر رہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹنگ ختم ہوا